بولیٹن کا آغاز اہم خبر کے ساتھ گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا پرویز الہی نئے قائد ایوان کے چناؤں تک اہدے پر کام کریں گے چیف سیکیورٹی پنجاب نے گورنر بلیگو رحمان کے حکم پر وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گورنر ہاؤس نے انتظامیہ اور پولیس کو پنجاب کابینہ سے ہدایات لینے سے روک دیا ہے اسی پر بات کریں گے نمائندہ دنیا نیوز لیاقت انساری ہمارے ساتھ موجود ہیں لیاقت انساری بتائیے گا اب تک کی صورتحال جو ہے وہ گورنر پنجاب لیگو رحمان نے جو ہے وہ ایک حکم نامے کے ذریعے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہی پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کیا اور کابینہ کو تحلیل کر دیا جس کے بعد چیف سیکیورٹی پنجاب عبداللہ سنبل نے اس پر عمل درامت کرتے ہوئے بازہابتہ جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفکیشن حق میں جاری کیا اب صورتحال یہ ہے کہ آج جو ہے وہ پی ٹی آئی اور کافلی کی قیادت جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہی پرویل آئی ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے ان کی جانب سے پیٹیشن دائر ہو رہی ہے کہ جو اس معاملے کو غیر آئینی اور غیر قانونی کرا کر اپنے جو ہے وہ عدالت کے سامنے یہ معاملہ رکھا جا رہا ہے دوسری جانب جو ہے وہ پنجاب سملی کا آج اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے جو کہ جمعہ کے روز کے لیے ملتوی تھا اور آج کی کیونکہ اب حکومت نہیں ہے اس لیے آج کا اجلاس جو ہے وہ پرائیویٹ میمبر ڈے ہوگا امکان ہے کہ گورنب پنجاب کے اقدام کے خلاف جو ہے وہ تحریک انصاف اور مسلمی قائد عظم کی قیادت جو ہے وہ ایک قرارداد بھی لاسکتی ہے دوسری جانب جو ہے وہ عمران خان نے جو ہے وہ تحریک انصاف کے چیئر مین نے اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ مشاورت کی ہے اور آج پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کو بھی زمان پر بلا لیا ہے تاکہ قانونی آفشن کے ساتھ سیاسی لاحامل اس حوالے سے کیا اختیار کرنا ہے وہ بھی اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا اب وزیرالہ پنجاب کو ڈی نوٹفائی کرنے کے معاملے پر جو ہے وہ مسلمی قائد عظم کے مرکزی رہنمہ مونسلائی نے بھی سخت ردعمل دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ کمال کر دیا رات کو کمال کرنے والوں نے انہوں نے کہا کہ گورنر پنجاب نے سی ایم کو اعتماد کے ووٹ کے لیے کہنا تھا اور سپیکر پنجاب سملی نے یہ اعتماد کا ووٹ کروانا تھا لیکن گبراہت میں مسلم نون اور پی ڈی ایم کی قیادت جو ہے وہ اہمکانہ حرکت کر بیٹھے ہیں انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا مارک پر عدالت سے رضو کیا جا رہا ہے لیاقت انساری بہت شکریہ آپ کا لاہور ہائی کورٹ میں وزیرالہ کو ڈی نوٹفائی کرنے کا اقدام چیلنج کر دیا گیا ہے وزیرالہ کو ڈی نوٹفائی کرنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے چودری پرویز الہی کی جانب سے دائر درخواست پانچ صفحات پر مشتمل ہے خط سپیکر کو لکھا گیا وزیرالہ کو نہیں درخواست میں یہ موقع اپنایا گیا ہے اس حوالے سے ہمارے ریپورٹر محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق بتائے گا کہ خط میں کون کون سے اہم نکات ہیں جو کے لکھے گئے ہیں اور جس پر یہ موقع اپنایا گیا ہے جب لکل لاہور ہائی کورٹ میں وزیرالہ پنجاب چودری پرویز الہی کو دی نوٹیفائی کرنے کے اقدام کو چیلنج کر دیا گیا ہے اور اس درخواست میں پرنسپل سیکرٹری ٹو گورنر پنجاب چیف سیکرٹری پنجاب اور پنجاب حکومت کو فریق بنایا گیا ہے یہ درخواست پرویز الہی نے ایڈوکیٹ سید علی زفر کی وساطت سے دائر کی درخواست میں بنیادی نکتہ یہ اٹھایا گیا ہے کہ گورنر پنجاب نے آئین کے آرٹیکل ایک سو تیس کے سب سیکشن ساتھ کی غلط تشریح کی پیٹیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ گورنر پنجاب نے احتیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے وزیر علیہ پنجاب چودری پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹیشن میں یہ بھی نکتہ اٹھایا گیا ہے کہ گورنر پنجاب کو سپیکر کی رولنگ کے بعد کسی قسم کی کاروائی کا کوئی قانونی اختیار نہیں ہے پیٹیشن میں یہ بھی نکتہ اٹھایا گیا ہے کہ گورنر پنجاب نے اپنے احتیارات کا غلط استعمال کیا چیف سیکٹری پنجاب نے وزیر علیہ کے منظوری کے بغیر انہیں کام سے روکنے اور کابینہ کی تحلیل سے کا نوٹیفکیشن غیر قانونی طور پر جاری کیا جبکہ درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ گورنر کا یہ اقدام جمہوری جمہوریت کے خلاف ہے اور اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست میں یہ استعداہ کی گئی ہے کہ عدالت فوری طور پر گورنر پنجاب کی جانب سے پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے اقدام کو کل ادم قرار دے اور چودری پرویز الہی کی حکومت اور ان کو بحال کرنے کے احکامات جاری کرے یہ پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں دائر کرنی گئی ہے اس وقت پرویز الہی کی لیگل ٹیم اڈیشنل ریجسٹرار کے آفیس میں موجود ہیں اور ان سے یہ استعداہ کر رہی ہے کہ یہ معاملہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اسی لیے اس درخواست پر آج ہی سمات کی جائے تو کچھ ہی دیر بعد ایڈیشنل ریجسٹرار یعنی ریجسٹرار آفیس اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ یہ درخواست آج ہی سمات کے لیے مقرر ہونی ہے یا نہیں ہونی اس وقت جو لاہور ہائی کورٹ کے تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر موسم سرما کی تاتیلات کا آغاز ہو چکا ہے اور کیسز کی تعداد کے ساتھ ساتھ ججز کی تعداد بھی کم ہے تو ختمی طور پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ یہ فیصلہ کریں گے کہ اس درخواست کو آج ہی سمات کے لیے مقرر کرنا اور پنجاب اسمبلی میں قائدہ ایوان کا انتخاب کب ہوگا تاریخ کون سے دی جائے گی گورنر پنجاب علیہ ورحمہ نے اہم اجلاس بارہ بجے گورنر ہاؤس میں طلب کر لیا ہے اجلاس میں وزیر علیہ کے انتخاب سے متعلق صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اس اجلاس میں رانہ سناؤلہ سعاد رفیق اطارر سمیت دیگر رہنما شریک ہوں گے حسن عزا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن مطائقہ بارہ بجے اجلاس بلایا گیا ہے آج یہ بالکل گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب کے جانب سے یہ اہم اجلاس جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے جس میں وزیر علیہ پنجاب کے جو ہے وہ نئے انتخاب سے متعلق صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اور اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ وفاقی وزیر دیلوے خواجہ سعاد رفیق اطارر سمیت دیگر رہنما شریک ہوں گے اور اس میں کیونکہ اگر دیکھا جائے تو پی ڈی ایم کی طرح سے جو وزیر علیہ کے امیدوار جو پہلے ہی جو ہے وہ اطلاعہ آ رہی ہے جا اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ حمدر شہباز ہوں گے حمدر شہباز کیونکہ پاکستان میں موجود نہیں ہے وہ پہلے امریکہ تھے پھر لندن پہنچے اب میں یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کو مسلم نگنون کیسی نے قیادت میں شہباز شیف نے بھی رابطہ کیا اور یہ کہا کہ وہ پوری طور پر پاکستان پہنچے کیونکہ جب وہ پہنچیں گے تو اس کے بعد ہی کوئی جو ہے وہ قائد ایوان کے انتخاب کا جو ہے وہ تاریخ دی جائے گی قائد ایوان کا انتخاب ہوگا اور اس وقت تک جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے سور پر جو ہے پرویجلا ہی کام کرتے رہیں گے کیونکہ صوبے کا سسٹم بھی چلنا ہے اور جزامیہ کو تمام کو یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ وہ گورنر ہوت سے ہی تمام پر ہدایت جاری لے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ حسن آپ کا سپیکر پنجاب اسمبلے سبتیند خان نے کہا ہے کہ گورنر پنجاب نے غیر آئینی اقدام کیا وہ دو روز سے اس کی تیاری میں لگے ہوئے تھے گورنر کے خلاف صدر پاکستان کو خط لکھنا ہمارا آئینی حق تھا صدر کو لکھا کہ گورنر پنجاب غیر قانونی اقدام کر رہے ہیں ان کی سواب دید ہے کہ کتنے روز میں کارروائی کرتے ہیں یہ انکانسٹیٹیوشنل یہ انہوں نے کیا ہے دو دن سے وہ اس کام کے لیے لگے ہوئے تھے ایک دفعہ جو انہوں نے کام کر دی ہے that is purely انکانسٹیٹیوشنل because انہوں نے ایک سو تیس سات کا سہارہ لیا ہے کانسٹیٹیوشن میں انہوں نے ایپ ایسے کی جلدبازی میں فیصلہ کیے انشاءاللہ یہ turn down ہے آپ نے خط لکھا ہے صدر کو بھی وہ تو ہمارا حق کہنا ہے اب ہم نے تو یہ لکھا کہ گورنر صاحب غیر قانونی حرکات و سکنات میں ملفز پاہی جاتے ہیں لہٰذا ایکشن میں مونس الہی کا ردعمل سامنے آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کل رات کو کمال کر دیا ہے کمال کرنے والوں نے گورنر پنجاب نے سی ایم کو کہنا تھا کہ اعتماد کا ووٹ لو اعتماد کا ووٹ سپیکر پنجاب اسمبلی نے کروانا تھا اپنی گھبراہت میں نون لیگ اور پی ڈی ایم مہمکانہ حرکت کر بیٹھی ہے مونس الہی کا یہ ردعمل سامنے آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کل رات کو کمال کر دیا ہے کمال کرنے والوں نے گورنر پنجاب نے سی ایم کو کہنا تھا کہ اعتماد کا ووٹ لو اعتماد کا ووٹ سپیکر پنجاب اسمبلی نے کروانا تھا مزید کہا کہ اپنی گھبراہت میں نون لیگ اور پی ڈی ایم احمقانہ حرکت کر بیٹھی ہے گورنر پنجاب نے سی ایم کو کہنا تھا کہ اعتماد کا ووٹ لو اعتماد کا ووٹ سپیکر پنجاب اسمبلی نے کروانا تھا اور مونے صلاحی نے مزید کہا کہ اپنی گھبراہت میں نون لیگ اور پی ڈی ایم احمقانہ حرکت کر بیٹھی ہے ان کا یہ رد عمل سامنے آیا ہے اور اپنے اس رد عمل میں ان کا کہنا ہے کہ کل رات کو کمال کر دیا ہے کمال کرنے والوں نے سال دو ہزار بائیس ملکی سیاست کا ایک ہنگامہ خیز سال رہا ہر دن سیاسی درجہ حرارت بڑھتا رہا تو نت نئے سکینڈلز اور مقدمات نے حکومت اور اپوزیشن دونوں کو پریشان کیے رکھا سال کے آغاز پر وفاق کی حکمان جماعت آج ایبان سے باہر ہے تو تیرہ جماعتی اتحاد مسند اقتدار پر بیٹھا ہوا ہے روہ سال سیاسی افق پر کب اور کیا بڑی تبدیلیاں رونما ہوئیں اسلام آباس جعوید حسین کی یہ ریپورٹ دیکھئے دو ہزار بائیس سیاسی اعتبار سے ہنگامہ خیز رہا تحریک اعدم اعتماد توشہ خانہ ریفرنس مبینہ آڈیو ٹیپس سیاست دانوں کی گرفتاریاں اور عسکری قیادت کی تبدیلی سیاسی منظرنامے پر چھائی رہی پہلی بار کسی وزیراعظم کو تحریک اعدم اعتماد کے ذریعے اقتدار سے بے دخل کیا گیا تو میاں شہباز شریف نے بھی پہلی مرتبہ وزارت عزمہ کا منصب سمحالہ سال دوہزار بائیس کا آغاز پی ڈی ایم کی مہنگائی مقاو تحریک سے ہوا اور پی ٹی آئی حکومت کی پالیسوں کے خلاف جلسے جلوس اور لانگ مارچز کا اعلان کر دیا پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ چیرمن بلاول بھٹو کی قیادت میں کراجی سے شروع ہو کر دس روز بعد آٹھ مارچ کو اسلام آباد پہنچا جس کے بعد وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک اعدم اعتماد کا فیصلہ کن راؤنڈ شروع ہوا اور اسی روز اپوزیشن نے قومی اسیمبلی میں وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک اعدم اعتماد کے ساتھ اسیمبلی کا اجلاس بلانے کی ریکوزیشن جمع کرا دی عمران خان نے اپوزیشن جماعتوں پر امریکی سازش کا حصہ ہونے کا الزام لگایا اور اعلان کیا کہ وہ تحریک اعدم اعتماد کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں تاہم تحریک انصاف کو بڑا دھچکا اس وقت لگا جب ان کے ہی بیس عرقین منحریف ہو گئے اور سیاسی منظرنامہ ایک سر تبدیل ہو گیا 28 مارچ کو قائد حضب اقتلاف شہباز شریف نے وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک اعدم اعتماد پیش کی تین اپریل کو ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے تحریک اعدم اعتماد کو آئین کی آرٹیکل پانچ کے خلاف قرار دیتے ہوئے مستعرد کر دیا سات اپریل کو سپریم کورٹ نے قومی اسیمبلی تحلیل کرنے اور اعدم اعتماد کے ووٹ کو روکنے کی کوشش مسترد کرتے ہوئے حکم دیا کہ نو اپریل صبح ساڑھے دس بجے قومی اسیمبلی کا اجلاس دوبارہ شروع ہونے پر اعدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ کرائی جائے تاہم پورا دن قومی اسیمبلی میں تحریک اعدم اعتماد پیش نہیں کی گئی اور رات بارہ بجے سے قبل اسپیکر حسد کیسر اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری اپنے حدے سے مستعفی ہو گئے بارہ بجے سے قبل ہی آیاز صادق نے قومی اسیمبلی میں تحریک اعدم اعتماد پیش کی جس کے بعد قومی اسیمبلی کا اجلاس نو اور دس اپریل کی درمیانی شب بارہ بچ کے دو منٹ تک ملتوی کر دیا گیا دس اپریل کو قومی اسیمبلی میں تحریک اعدم اعتماد 174 ووٹوں سے منظور ہوئی اور عمران خان ایوان کا اعتماد کھو بیٹھے 11 اپریل کو نئے وزیراعظم کے انتخاب کے لیے قومی اسیمبلی کا اجلاس ہوا وزارت عزمہ کے لیے تحریک انصاف کے امیدوار شاہ محمد قریشی سمیت تمام پی ٹی اے عراقین نے احتجاجن واک آؤٹ کر دیا اور شہباز شریف وزیراعظم پاکستان منتخب ہو گئے جبکہ پی ٹی اے عراقین قومی اسیمبلی نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا وفاق میں تبدیلی کے ساتھ ہی تحریک انصاف کو پنجاب حکومت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے اور سردار عثمان بزدار کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہونے پر حمزہ شہباز نے وزیراعظم پنجاب بن گئے حمزہ شہباز کی وزارت عالی چند ماہ ہی چل سکی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں وزارت عالی کا تاج چہدری پرویز الہی کے سر سج گیا اس کے بعد پچیس مائی کو چیرمن تحریک انصاف عمران خان خیبر پخت انخواہ سے کافلے کی ہمراہ اسلام آباد دھرنے کے لیے ڈی چاک کے لیے نکلے لیکن وفاقی حکومت کے سخت کریک ڈاؤن پر دوسرے دن صبح صویرے ہی اتجاج مواخر کر دیا اسپیکر قومی اسملی راجہ پرویز اشرف نے تحریک انصاف کے گیرہ راکین کے استیفے منظور کیے تو آٹھ کے زمنی انتخاب میں عمران خان ایک مرتبہ پھر خود چھے ہلکوں سے کامیاب ہو گئے ستائیس اکتوبر کو عمران خان نے ایک بار پھر لاہور سے اسلام آباد لانگ مارچ شروع کیا لیکن چار نویمبر کو وزیر آباد کے خریب ان پر فائرنگ ہوئی جس میں ایک شخص جانبہ حق جبکہ عمران خان سمیت کئی پی ٹی آئی رہنما زخمی ہو گئے تین ہفتے کی وقفے کے بعد چھبیس نویمبر کو پی ٹی آئی لاہور سے راول پنڈی پہنچا تو عمران خان نے اپنے خطاب میں پنجاب اور خیبر پخت انخواہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا سالی رفتہ کا سورج اپنی تمام تر سیاسی حدد کے ساتھ گروب ہو رہا ہے عوام اس امید کے ساتھ اس سال کو الودا کہہ رہے ہیں کہ آنے والا سال ان کی زندگیوں میں آسانیہ اور ملک و قوم کے لیے ترقی لے کر آئے گا کیمرمن ملک نکاش کے ساتھ جعوید حسین دنیا نیوز اسلام آباد اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق مختلف درخواستوں پر سبات یونین کاؤنسلز کی تعداد میں اضافے کا منڈیٹ وفاقی حکومت کا ہے ایڈوکیٹ جرنل جہانگیر جدون کے جانب سے بتایا گیا یونین کاؤنسلز کی تعداد بڑھانے سے موجودہ یونین کاؤنسلز کی باؤنڈری پر بھی اثر ہوگا چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گا ہے اگر اس کمرے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں تو باؤنڈری تو تبدیل ہوگی چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا یونین کاؤنسلز کی تعداد میں اضافے سے کیا لوکل ایریا ڈسٹرپ نہیں ہوگا چیف جسٹس کا استفسار کوئی ایریا ڈسٹرپ نہیں ہوگا ایڈوکیٹ جرنل اسلام آباد کا جواب جون میں یونین کاؤنسلز کی تعداد بڑھا کر ایک سو ایک کی گئی چیف جسٹس نے یہ بھی کہا ایک ہی بار میں یہ تعداد کیوں نہیں بڑھائی جا سکتی چیف جسٹس کی جانب سے سمات کے دوران یہ ریمارکس دیئے گئے باہر آست آپ کو لیے چلیں گے کراچی میں وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں جو ہے انکلوڈ کی اس کے ساتھ ساتھ پھر فائر برگیڈ جو کی ایم سی کی فائر برگیڈ ہے اس کو بھی اس کے ساتھ انٹیگریٹ کیا اور تیسرے مرحلے میں ہم نے پولیس کو انٹیگریٹ کرنا ہے اب ان ساری چیزوں کو کرنے کے لیے ہمیں ایک کمانڈ ان کنٹرول سنٹر چاہیے تھا اس لیے کہ جب تو وہ نرب سنٹر نہیں ہوگا ہم یہ ساری کوارڈنیشن نہیں کر سکیں گے اور لوگوں کو یہ سروس پچانی سکیں گے میں ورلڈ بینک کا مشکور ہوں انہوں نے ایک سندھ ریزلینس پروجیکٹ کیا اس میں پنڈنگ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی اویلیبل کی کی ایم سی نے غالباً یہ جگہ دی اور اس پہ یہ جو کمانڈ سنٹر ہے یہ تیار ہے اس وقت آپریشنل ہے اس میں اس وقت دو سو تیس ایمبلنس یعنی سے دو سو تیرہ ہمیں مل چکی ہیں باقی سترہ ہمیں ملنی ہیں دو سو تیس ایمبلنسز ہوں گی فائی برگیڈ اس کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے اور آپ نے فائی برگیڈ کی گاڑی بھی دیکھی جو ادھر ہم نے بنوائی ہے اس کے علاوہ ایک آپ دیکھیں گے وارٹر ریسپانس یا ریسٹری سنٹر وہ بھی ہے کہ اربن فلاڈنگ کے سلسلے میں وہ مدد کرے تو یہ ایک جدید طریقے سے پوری ایمرجنسی سروسز کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے پلان بنایا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کو ہم مزید بہتر کریں گے اور جیسے میں نے کہا پولیس بھی اس کے ساتھ انٹیگریٹ ہوگی تو ادھر آکے یہ ڈبل ون ڈبل ٹو کا نمبر ہے میں نے خود فون کر کے آپ لوگوں نے کچھ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا جب میں اندر تھا کہ میں نے موبائل اٹھا کے فون کیا تو مجھے جواب بھی ملا میں نے وہاں پہ یہ سمجھنے کرنک کال کی کہ آگ لگ دی ہے صدر میں تو انہوں نے مجھ سے لوکیشن مانگی پھر میں نے کہا نہیں بھئی میں ادھر ہی گھڑا ہوں آپ کے ریسپی سنٹر میں ان کو کسی کو پتا نہیں تھا پیچھے صاحب تھے بچہ تھا جو کہ یہ ریسپونڈ کر رہا تھا ایک دو سیجیشنز بھی ہیں کہ جیسے ہی کال آئے تو اس شخص کے سامنے اس کی لوکیشن آ جائے تاکہ اسے پوچھنا نہ پڑے کہ لوکیشن کائیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چلے گا کہ وہ غلط بات کر رہا ہوگا کہ میں ادھر گلشن میں کھڑا ہوں اور کہہ رہا ہوں صدر میں آگ لگی تو اسے پتا چل جائے گا کہ یہ کرنک کال ہے یہ جو سوفوئر میں کچھ بہتری ہیں اور بھی ایم چور جو بیس پریکٹسز ہیں دنیا میں وہ ہم اس میں انکلوڈ کریں گے اور یہ یہاں کے علاوہ پانچ اور سینٹرز آپ نے شہر میں پانچ سینٹرز اور شہر میں جو ان کے سٹیشنز ہیں جہاں سے یہ ڈسپیج کر سکتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک امرجنسی کال آتی ہے اور انہیں پتا چلتا ہے یہ نقشے پہ دیکھ لیتے ہیں جو قریب ترین قریب ترین جو ان کے ہوں گے ایمبلنس سروس یا فائر ایس کی ان کو یہ میسج کرتے ہیں یہاں پہنچو ابھی بتایا ہے مجھے کہ دیبل ون ڈیبل ٹو ایمبلنس سروس میں تقریباً نو سے گیارہ منٹ میں ایمبلنس پہنچ جاتی ہے اس کو اور مزید بہتر کریں گے انشاءاللہ تعالی تاکہ اس شہر کے لوگوں کو اس صوبے کے لوگوں کو حضراباد اور سکر میں بھی شروع کیا ہے اور باقی سوبوں پہ بھی جائیں گے آئی ویس پہ ہمارا ہے تاکہ اس صوبے کے لوگوں کو ہم ایک بہتر سروس دے سکیں اچھا در ایک طرف آپ یہ سروس دے رہے ہیں تو دوسری طرف آپ کے اطاقی جو ہے وہ چولہ بیانی سے آپ کو قبضہ گیر کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں وٹیروں کا قبضہ ہے شہری علاقوں کو ہم ان سے رجات دلائیں گے اور بہت ساری باتیں کی جاتے ہیں تو یہ کس طرح کی سیاست ہو رہی ہے ایک طرف خاک بیٹے دوسری طرف جو ہے اس پہ میں یہ کہوں گا کہ اور پنجاب کی ضرورتیال پہ کیا ہے میں امید آپ کو کہوں گا کہ میں وہ کہنا نہیں چاہتے اس پہ آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں میڈیا اپنی سپیس کا تو زیادہ بہتر ہے ہم ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے اور ہم ساتھ مل کے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں کوئی کسی انڈیویجول کو اگر کوئی اس پہ اتراز ہو سکتے تو وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے لیکن ہم ہی سے کام کر رہے ہیں ہماری اپنی پارٹی میں بھی دو ڈیفرنٹ اپینینز ہوتے ہیں چیزوں پہ مرتضہ وہاں جہاں رسول مک چینڈیو صاحب کھڑے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی کسی بات پہ میں اگری نہ کروں یا میری کسی بات پہ اگری نہ کریں لیکن ایک کمبائنڈ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو اسی طریقے سے کوئی انڈیویجول کی کوئی اپنی گیوز ہو سکتی ہے لیکن اتحادیوں کے ساتھ ہم بالکل ساتھ چل رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم فیڈل گرورمنٹ میں اتحادی ہیں صوبے میں کوئیلیشن نہیں ہے ہماری لیکن اس کے باوجود جہاں اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے تاکہ صوبے کی بہتری ہو دوسرا آپ نے کیا پنجاب پنجاب سجیشن ہی دے سکتا ہوں میرے آئینی طور پہ جب کورنر نے کہہ دیا تھا اور اس پہ پچھلے کورٹ کی ججمنٹ آگے بڑھتے ہیں چترال کے قدیمی کلاش قبیلے کا تاریخی تہوہ چاہموس تمام تر رنگینیوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا آخری روز کلاشی مرد و خواتین نے روایتی ریکس بھی پیش کیا سمین جان ریپورٹ کر رہے ہیں وادی کلاش میں روا سال کو الودا کے نے اور نئے سال کی آمد پر چاہموس تیوار نے کلاش وادی میں رنگ بکیر دیئے کلاش قبیلے نے تیوار میں اپنی مذہبی رسومات ادا کی اور ایک دوسرے کو مبارک بات پیش کی اسپیشلی اس فسٹیویل کے لیے ہم آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جب یہاں پہ آتے ہیں تو بہت ہی خوشی محسوس ہوتی اپنے فیملی کے ساتھ مل کے اپنے ریلیٹیوز سے مل کے اپنے فرینس سے مل کے جو مین مقصد ہے وہ عبادت ہے ہم لوگ یہاں پر سب سے زیادہ عبادت کرتے ہیں یہ جو چاہموس فیسٹیویل ہے اس کا مقصد ہی عبادت ہے اس کا مطلب ہی عبادت ہے تیوار کے آخری روز کلاش قبیلے کی تینوں وادیوں رمبور بریر اور بمبوریت میں جشن منایا گیا کلاشی خواتین ثقافتی لباس زیب تن کیے روایتی گانوں پر رکس کیے چاہموس تیوار دیکھنے کے لیے کسیر تعداد میں ملکی اور غیر ملکی سیاہوں نے بھی وادی کا روح کیا چاہموس فیسٹیویل کا یہ ہے بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں بہت زیادہ لوگ یہاں دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں بہت یونک کلچر ہے ہمارے اس فیسٹیویل میں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں یہاں پر کافی لوگ باہر سے بھی آ جاتے ہیں اور ہمارے پاکستانی ٹورسٹ وہ بھی بہت زیادہ آ جاتے ہیں اور ہمارے اس کیلاشیز جو ہیں جو باہر رہتے ہیں وہ بھی سارا ادھر آ جاتے ہیں اس فیسٹیویل کو دیکھنے کے لیے اپنی رسومات ادا کرنے کے لیے کیلاش قاضیوں نے اپنی مذہبی روایت کے مطابق نئے سال کے حوالے سے پیشن گوئی کی اور آنے والے سال کو خوشحالی کا سال قرار دیا وادی میں ٹوریزم آتارٹی کی جارے سے مذہبی رسومات کی ادایگی کے لیے مختلف مقامات پر چراؤں کیا گیا اسلام آباد میں بلدیاتین تخابات سے متعلق درخواستوں پر سمات مکمل اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ میں فوس کر لیا ہے جو درخواستے دائر کی گئی تھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلدیاتین تخابات سے متعلق ان پر سمات ہوئی ہے اور سمات مکمل ہو گئی ہے سمات کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواستوں پر فیصلہ میں فوس کر لیا ہے بلدیاتین تخابات سے متعلق یہ درخواستیں تھیں جن پر سمات مکمل اور اسلام آباد ہائے کوٹ نے فیصلہ میں فوس کر لیا ہے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق درخواستوں پر سمات مکمل